آج ایکسپو میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور ہنڈرڈ سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں ان کے سٹار لگے ہوئے ہیں اور خاص طور پر انرجی کی لیے سولر آئیزیشن کے لیے کہ جو اس وقت ملک میں جو ایک مشکل صورتحال ہے جو بجلی کے ٹیریف ہیں اور جو بل ہیں جو عام لوگ محال ہیں ان کے بھرنے سے اس وجہ سے سب ہی پریشان ہیں تو یہ ایک سولر آئیزیشن کی طرف جانے کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کہ جس سے لوگ اپنے گھروں کو ایزیلی طور پر چلا بھی سکتے ہیں اور ان کے بلوں میں بھی نمائیہ کمی جو ہے وہ آ سکتی ہے اور آ رہی ہے جہاں جہاں پہ یہ ایشوز ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بیچ میں اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش بھی کی گئی جس کے لیے سب نے ہی اس پہ آواز اٹھائی اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا کہ ایک تو اتنے زیادہ بل ہیں ٹیریف بڑھ رہے ہیں اور جب ایک سولر آئیزیشن کی طرف جایا جا رہا ہے اگر اس پر بھی ٹیکسیشن ہوگی تو لوگوں کو پھر کیا اس سے فائدہ ہوگا تو ہم بہت شکر گزار ہیں پرائیم میسٹر صاحب کے کہ انہوں نے یہ بات رکھی اور اس کو نہیں لگائے جو ٹیکس لگانے چاہیے تھے تو آج یہاں پہ جو پروگرام ہے اور اس سے سب ہی مستفید ہوں گے اور خاص طور پر جو ہمارا سندھ گورنمنٹ کا پروگرام ہے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویجن ہے کہ سستی بجلی لوگوں کو پہنچانی ہے اور اس کے لیے میں اس لیے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ آلیڈی اس پہ کام کر رہی ہے فوری طور پر اسی سال ہمارے ایک ماہ کے اندر اندر اور ہم آگست میں ہی شروع کر رہے ہیں دو لاکھ سولر پینلز کی ڈسٹریبیشن جو ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے لیکن ظاہر ہے وہ پیسے ہم نہیں دینے ہیں تو شروع کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو پانچ لاکھ سولر پینلز کا پروڈیکٹ ہے جو اس دفعہ ہماری بجٹ میں ایک بلوک ایلوکیشن رکھی گئی تاکہ وہ لوگوں کو پروائیڈ کیا جائے اور اس کے ساتھ اور پروگرام بھی ہیں مثال کے طور پر ایک تو سولر پینل ہو گئے جو پورس ٹو پور کو ہم نے پروائیڈ کرنے ہیں اور وہ بہت سارے ایسے بھی علاقے سندھ میں ہیں جو آف گریڈ ہیں اور اس طرح کے بھی کئی گھر آنے ہیں ان کو بھی یہ ہم لوگ پروائیڈ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے جو سولر پینل ہے اس میں ایک پنکھا تین برب اور چارجر یہ سہولیات ہو رہی ہیں لیکن اگر کسی کا گھر تھوڑا بڑا ہے اس کی جو کنزمشن ہے وہ کچھ زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر پینل بڑھائے جا رہے ہیں اور پھر اور بھی اس میں کسی کو زیادہ چاہیے تو ہم ایک اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے مختلف بینکوں کے ساتھ کہ اگر وہ لون دیتے ہیں تو اس کا انٹریسٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پے کرے گی تاکہ لوگ آرام سے سکون سے رہ سکیں پھر خاص طور پر ای وی کے لیے جو الیکٹرونک وہیکل کی لیے ہم نے ابھی کام شروع کر رہے ہیں اور اس میں پہلے بائیک بھی آ جاتی ہیں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہ جو چارجنگ کی فیسلیٹی دیں اور اس کو ہم سپورٹ دیں سولر پینل سے تاکہ وہاں پہ لوگ ایزیلی اس کو یوز کر سکیں اور پھر سولر پارک کا ہمارا پروگرام ہے اور خاص طور پر بھی یہاں پہ بہت سارے بزنس کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے چیمبر آف کامرس کے یہاں پہ دوست موجود ہیں تو جو ایک پابندی لگائی جاری ہے دو ہزار ستائیس سے ایکسپورٹ پر اور خاص طور پر ٹیکسٹائل اور دیگر اس پہ کہ یہاں وہ سب رینیوبل پہ آ جائیں یہاں پھر ویسٹ کو وہ کاربن کریڈٹ میں جو ہے وہ فنڈز دیں وہ جو فنڈز ان سے بات ہے وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہماری بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ بھی رینیوبل پہ آ رہی ہے جس طرح بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارا گول ایمن سے ایسٹی ڈی کا ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو ہوا ہے کسی اسٹیل مل والوں کے ساتھ ہوا ہے کچھ اور بھی ہیں جہاں پہ ہمارے ایم او یو ہوا ہیں تاکہ وہ رینیوبل پہ آ جائیں اور سندھ گورنمنٹ نے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سیپرا بھی ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ جو اگر یہاں پہ ہم کوئی سولر پاک لگائیں اور جو ہائیبرڈ بھی ہو ونڈ پاور بھی ہو دونوں رینیوبل سے ہم اس کو یوز کریں ایسٹی ڈی سے ہم وہاں پہ اس کی بجلی پہنچائیں تو ٹیرف بھی ہم یہاں پہ ہمیں یہ سیپرا اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ ہے اجازت کہ اس کا ٹیرف بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی نمائیہ کمی ہم نے پوری ایکسرسائز کی ہے اور انشاءاللہ یہ اس پہ شروع ہو جائیں گے تو بہت بہتری آئے گی تو آج کا جو ایونٹ ہے یہ بھی بہت بہتر ہے اور اس سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی یہاں پہ اس پہ بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ زینیوبل پہ جا رہا ہے سولرائزیشن پہ جا رہا ہے کیونکہ ٹیرف بہت زیادہ ہے اور اگر ٹیرف کم ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن ماضی مطلب ماضی میں تو اپنی جگہ پہ لیکن مستقبل میں کوئی ایسی سلسلہ دکھائی نہیں دے رہا تو یہ دور سولرائزیشن کا ہے رینیویبل کا دیکھیں سب سے اس وقت سستی جو بجلی ہے جو ٹیرف ہے بالکل کم ایک جگہ پہ ہائیڈل کا ہے پاکستان میں لیکن سب سے سستی بجلی یا جو ٹیرف ہے جو ان کو دی جا رہی ہے وہ تھر سے بجلی جو ہم دے رہے ہیں نیشنل گریڈ کو اس کا ٹیرف سب سے کم اور پھر اسی طرح جو ہماری وینڈ کے یہاں پہ پروجیکٹ ہے اور پھر سولرائزیشن کے جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی ٹیرف بہت کم ہے لیکن ایشو کہاں پہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ نیشنل گریڈ میں جاتے ہیں نیشنل گریڈ میں جانے کے بعد نیپرا تائین کرتا ہے اس کے ٹیرف کا اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بریف کیا کہ ہم نے سندھ میں سیپرا کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس کو کر رہے ہیں تاکہ اگر اس طرح کے پروجیکٹ جو پاک بھی ہمارے ہوں اور وہاں سے ٹرانسمیشن لائن بھی ہم دیں جس طرح ہم نے پہلے آلیڈی دی ہیں نوری آباد سے کے الیکٹرک کو اور پھر اس کا ٹیرف بھی اگر ہم یہاں پہ مقرر کریں اور میں پور امید ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ محترم پرائیم نسٹر میاں شہباز شریف صاحب اس میں ضرور ہمیں سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ آئین میں بھی ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ہمارا حق بھی ہے کہ اگر ہم اس طرح کے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو اس کے ٹیرف کا تائین ہم کریں تو وہ جو ٹیرف میں نے جو کیلکولیشن کی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کو اسیمپلی میں بھی لائیں گے کہ وہ ٹیرف اٹھارہ روپے میں پڑ رہا ہے مطلب سارے ٹیکسز جو بھی آپ اس وقت لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد تو اگر وہ اس پہ ہمیں اجازت دے دیتی ہے فیڈل گورنمنٹ تو ہم اپنی پوری انڈسٹری کو ہمارے جو بھی ایریہ ہیں وہاں پہ اور خاص طور پر جو عام لوگ ہیں جو زیرو سے سو یونٹ والے دو سو یونٹ والے تین سو یونٹ جو کنزیوم کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چیئرمنٹ کا پروگرام تھا کہ سولر پارک لگا کے جتنی بھی ہم وہاں سے جنریٹ کریں وہ ہم دیں جیسے ہمارے ہاں تین ہے ریجن کہلیں یا جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے ایک کے الیکٹرک ہے ایک ہیسکو ہے اور ایک سیپکو ہے تو ہم وہاں سے جو بھی ہمیں جنریشن ہو ہم ان کو دیں اور ان سے ہماری یہی بات ہو کہ جو زیرو سے ہنڈرڈ یونٹ یا دو سو یونٹ تک آ رہے ہیں ان کو فری کر دیا جائے تو اس پہ بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے علمے ہیں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جو ہمارا مینیفیسٹو تھا چیئرمنٹ صاحب کا کہ تین سو یونٹ تک فری کریں گے ظاہر ہے وہ پرائم ایسٹر بنتے تو اسی طرح پورے ملک میں ہم کر دیتے لیکن اب ہم زیرو سے انیشیلی ہنڈرڈ یونٹ تک جا رہے ہیں جی سندھ حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے جو ایک عام پاکستانی کا موقف ہے کہ ان آئی پی پی سے معاہدے جو ہیں وہ دوبارہ کیے جائیں تاکہ جو اتنا وزن آ رہا ہے ہماری معیشت پر اور اس کا ظاہر ہے عام آدمی پر اثر پڑتا ہے تو ان کو بالکل ریویو کیا جائے اور ان کو بہتر کیا کیپسٹی جی بالکل چارجز پر برادری کے ہم ساتھ ہیں دیکھیں جو پاکستان کی عام آواز ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس پہ ہماری بات آ چکی ہے پتہ نہیں آپ نے نہیں سنی ہم نے کر چکی